بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے تمام مسائل پر انشاءاللہ بات ہوگی آپ اس لائف سیشن میں ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینی کرام انسانی زندگی میں بے پناہ ضرورتیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں بے شمار بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یا بے جا ضرورتوں کو استعمال کرنے کے لیے اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان کرز جیسی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے کرز کی ادائیگی کے لیے ایک مجرب ترین دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چودہ سو سالہ تاریخ میں اس دعا کی بڑی عامیت اور فضیلت ہے کیونکہ یہ دعا اس ہستی سے منقول ہے جو ہستی نہ صرف یہ کہ امام الاولیاء سید الاولیاء ہیں بلکہ جن کرن نقش پا کو حاصل کر لینے والے اولیاء اللہ کی صفحوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں کتاب مقارم الاخلاق میں یہ روایت موجود ہے کہ حسین بن خالد روایت کرتے ہیں کہ میں بغداد میں تین لاکھ درہم کا مقروض ہو گیا قرض خواہوں سے کسی صورت میں بھی پیچھا چھڑانا مشکل تھا کیونکہ میں قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں تھا اتنے میں یہ خیال دل میں آیا کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی یہ تکلیف فرض کروں چنانچہ آپ کی خدوت میں ایک عریضہ تحریر کر کے اپنی اس تکلیف کا ذکر کیا کہ قرض اس قدر زیادہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ جسے فروخت کر کے قرض ادا کر سکوں چنانچہ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو تین دفعہ پڑھا کرو چنانچہ امام علی مقام کے فرمان کے مطابق اس دعا کو پڑھنے میں ہمیشگی اختیار کی مداومت اختیار کی خدا کی قسم اس دعا کو پڑھتے ہوئے چار مہینوں کی مدت نہ گزری تھی کہ میرا قرض ادا ہو گیا بلکہ ایک ایک لاکھ درہم میرے پاس زیادہ بچے رہے وہ دعا جو مولا کائنات نے قرض کی ادائیگی کے لیے تحریر فرمائی آپ بھی سماعت فرمائیے اور جتنے بھی احباب قرض کی لانت کا شکار ہیں وہ اس دعا کے ذریعے اپنے اس قرض سے خلاصی حاصل کریں وہ دعا یوں ہے اللہم انی اسعالکا یا لا الہ الا انت سبحانکا بحق لا الہ الا انت انتر حمنی بلا الہ الا انت اللہم انی اسعالکا یا لا الہ الا اللہ انت بحق لا الہ الا انت انتر دی بحق لا الہ الا انت اللہم انی اسعالکا یا لا الہ الا انت بحق لا الہ الا انت ان تغفر لی بلا الہ الا انت اس دعا کو کسرت سے آپ بھی پڑھئے تاکہ پروردگارِ عرض و سما آپ کو کر سے نجات عطا فرمائے پروردگارِ عرض و سما سب مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہماری مشکلات میں غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرمائے جزاک اللہ موسیقا